ناظرین آج پاکستان کی معیشہ جس طرح سے ہچکولے کھا رہی ہے عالمی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ان ممالک کی فیرس میں چوتھے نمبر پہ ہے جو کہ ڈیفالٹ کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے مئی دو ہزار بائیس میں سری لنکا نے اپنے کرزوں پہ ڈیفالٹ کیا تھا کہ بنگلہ دیش بھی آگے جا رہا ہے اور بہرمی بہت ہی بلندیوں میں جا رہا ہے اور ہمارا ڈی ای 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 سی ڈی ای نسیم پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ مطلب اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتی سے لی جا رہی کی کوئی چیز جو دو دن پہلے پاکستان کی جنتہ کو کمر توڑو مہنگائی لگ رہی تھی یہ تک حل سے زیادہ مہنگی ہے اب وہ سستی لگنے لگی کیونکہ اس سے بھی زیادہ اس کے دام بڑھ گئے مطلب کہ کوئی چیز پہلے کبھی 50 کی ملا کرتی تھی دو ہفتے پہلے وہ ہو گئی 100 کی تو اس پہ پاکستانی چیکھے چیکھے ان کی نئیوں رکھ رہی ہیں بچارے ادھر سر پھوڑ رہے ہیں اندھر سر پھوڑ رہے ہیں جتنا وہ اپنا ویروت کر رہے ہیں کہ مہنگا 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 اب وہ چیز 100 سے بڑھ کے اور 1500 200 پہ پہنچ گئی تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں یار وہ 100 ہی ٹھیک تھا دیرے دیرے اور بھی بڑھ جائے گی 300 پہ بھی پہنچ جائے گی تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس پہ مطلب بلکل مافی ہے تو پاکستان میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا جس کے چلتے مہنگا ان کے بڑھتے چلی ہے اور یہ پاکستان کی جنتہ جو ہے وہ ایک ایک لاکھ رو میں بھی خرچہ اپنا نہیں چلا پریوار کا پوری چیز کیا ہے پہلے در ہم چلتے ہیں پاکستان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو پھر اگلے الیکشن میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے ہم اس اتحاد کے ساتھ نہیں چل سکیں گے تو ایک نئی مشکل ابھی سے شروع ہو گئی ہے اور جو مہنگائی کی لہر جا رہی ہے میرے خیال میں آج کا اجلاس اور مشکلات پیدا کرے گا مشکلات حل کرنے کے لیے بلائیا گیا تھا لیکن یہ مشکلات اور زیادہ بڑھیں گی پاکستان صاحب کے ٹیم میں منیسٹر بھی آتا تھا ادھر وہ مجلسٹریٹ بھی آتا تھا سارے آتا تھا وہ جو چک کر رہا تھا اور چیز اور جب اس کی حکومت گری ہوئے تو ابھی جو ناپسر لوگ آتے ہیں ان پہ جو نا یہ ٹینڈ آلو ملتے ہیں اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتے ہیں ہمارا وزیراعظم بھی گیا اور ساتھ بھی تصویر بھی گیا اور ارچت بھی گیا لیکن اس سے یقیناً اچھا میسیج نہیں گیا اور وہاں پہ بھی بات مہنگائی کی اتحادیوں نے کہا کہ مہنگائی بڑھی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ مہنگائی جو ہے ہو گئی ہے ہم اس کو ٹھیک کرنے ہیں وہ اب آپ نے دیکھا کہ سو دنوں میں انہوں نے معیشت کو کہاں سے کہاں لے کے آگئے ہیں پہلی چیز تو ہم جو کہتے تھے اور عرشد بھائی آپ کو بھی معلوم ہے جب ہم بہت بار جرائع کو کہتے تھے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی اگر آپ کریئیٹ کریں گے تو اس سے اکنومک انسرٹینٹی ہوگی اور معیشت ٹھیک جا رہی ہے اور اس کو اور مضبوط کرنا چاہیے اور وہی چیز جو ہے وہ اکنومک سروے نے بھی میر میں بتائی ابھی جو شواشری پہ ہے نا سب کچھ خراب ہو گئی پہلے چاول میں ملتا تھا گوشت ملتا تھا سب کچھ ملتا تھا ابھی یہ دیکھے ٹنڈ ہے یہ نہ ان کے چلکے اتر سکتا ہے نہ لو کے چلکے اتر سکتا ہے یہ انسان کا رہا ہے یا جنور کا رہا ہے اس کو ریجیم چینج کیا ہے وہ تو اس کے اپنے خان صاحب نے بھی اس کو اکسپلین کیا ہے لیکن اکانومی کے طور پہ اگر جب یہ کہتے تھے تو یہ اصل میں جب سے ہی آئے ہیں تو آپ نے دیکھا پہلے تو ڈالر کو ہی دیکھ لیں ایک سو بیاسی پہ تھا آج دو سو بائیس پہ چلا گیا ہے چالیس روپے جو ہے وہ ڈپریشیٹ کر گیا ہے اس سے میں بتایا تھا کہ مہنگائی کی شرح 33 فیصد بڑھ چکی ہے ڈیزل ایک ایک سو اکتالیس اشاریہ چھالیس فیصد بڑھا پیٹرول ایک سو انیس اشاریہ اکسٹھ فیصد بڑھ گیا پیاس تقریباً نوے فیصد اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا چکن تقریباً باون فیصد اس کی قیمت میں اضافہ ہوا دال مسور تقریباً اٹھاسی اشاریہ ساٹھ فیصد اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ویجیٹیبل گھی تقریباً اٹھتیس فیصد اضافہ کوکنگ آئل تہتر فیصد اضافہ سینڈر شاکر ترین صاحب آپ بطور سابق وزیر خزانہ جب یہ نمبر دیکھتے ہیں تو غریب آدمی کا گزارہ کیسے ہوگا بلکل دیکھیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ان کو اتنا زیادہ ہونا چاہیے تھا یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو میں تو آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ جے آپ نے پیٹرل اور ڈیزل کی پرائسز جو انہیں نے بڑھائیں تو ہمارا تو وہ اور طریقہ تھا ہم نے روس سے جا کے ڈسکاؤنٹڈ تیل لینا تھا ڈیزل بھی لینا تھا پیٹرل بھی لیتے یاد نہیں ہے میرا خیالہ ساد رفیق تھے جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر سپریم کورٹ نے یہ کیا تو وہ ہو جائے گا اور یہ ہم نہیں مانیں گے اور پارلیمنٹ پارلیمنٹ کل اگر بل پاس کرتی ہے کہ جی جیب کارٹنا حلال ہے درست ہے تو وہ پھر ہم سپریم کورٹ لے کے نہیں جائیں گے کہ جی یہ جیب کارٹنا تو ایک جرم ہے اس کو آپ نے پارلیمنٹ نے پاس کر دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو بھی لاؤ پاس کرے تو وہ پاس ہے ایک این ارو دیا گیا تھا اور جنرل پرویز مشرف نے این ارو دیا تھا جس پہ پھر جنرل مشرف بڑے آدمی تھے اس حوالے سے کھلے دل کے آدمی ہیں کے اور انھ نے قوم سے اس حوالے سے مافی مانگی تھی کیا کہا تھا آپ کا اس دیویویشن ہوئی ہے یہ اس سے اور جو انہوں نے کرزے بھی لی ہیں کرزے تو لی ہیں ایک اشاریہ چھے پانچ ٹریلین روپے اتنے سو دنوں میں لیکن اس ڈیویویشن کا جو ہے وہ پانچ ہزار دو سو ارب روپے کا اڈیشنل ڈیٹ ہو گیا تو یہ تقریباً ساڑھے پندرہ فیصد آپ کا جو پاکستان کا کرزہ ہے وہ بڑھ گیا ہے بچھلے آس امید لگا کے بیٹھی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو توڑیں گے پی ٹی آئی کے یا اس لیے دن کچھ لوگ بیمار ہو جائیں گے یہ جیسے رانہ سراولہ نے کہا کہ کچھ لوگ غائب بھی ہو سکتے ہیں میرے خیال میں اب معاملہ اور چلا گیا ہے اب کوئی مسلم لیگ نون کا ایم پی اے تو بیمار ہو سکتا ہے جو اس وقت زمنی الیکشن کے دتائج ہیں زہرہ ہر ایم پی اے کو اپنی کنسٹونسی عزیز ہوتی ہے تو میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اب پی ٹی آئی کے بیمار ہوگا البتہ شروع ہے کہ شاید کوئی مسلم لیگ نون کا میمبر جائے وہ غیر حاضر ہو سکتا ہے جو ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں دیکھیں اس وقت جو نیچرل چیز ہے کہ لوگ اگر عام طور پر جو باقی ملک ہیں جس میں سری لمکہ ہے چند اور ممالک ہیں ان کے بارے میں جواب بات کر سکتے ہیں میرے نزدیک ڈیفالٹ جو ہے وہ یہ لوگ ہونے نہیں دے گے اور یہ وہ بروس رائیڈل والی بات ہے نو ایگزٹ روم پاکستان یہ آپ کو ایج پہ رکھیں گے یا آپ کو اس جگہ پہ لے کے آئیں گے جس میں انہوں نے آپ سے جو چیزیں کروانی ہیں یا اڈے ہوں گے یا آپ یہ سب کی اسرائیل کو ریکنائز کروانا ہے یا آپ کو بٹھا دینا ہندوستان کی گود میں ایج پہ رکھیں گے اور ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ لوگ جو آئی ٹو یو ٹو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو کوارڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں چائنا کے ایگز تو کیا ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے یا ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے جو ہمیں ہمیں ہیلپ کرتے رہے ہیں جس میں چائنا ہے اب ریشہ بھی ہمیں ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ ایک بڑی گیم چل رہی ہے اور میرے نزدیک ہم اس وقت اس میں اس گلدلد میں گھستے جا رہے ہیں ملک کو ایک بہت ہی بڑی سیاسی کریسز میں لے جانا چاہتے ہیں اور ملک جس حالت میں ہے جو کہ ہماری ایکنومک سیچویشن ہے کہہ رہے ہیں بڑھنے سے اب تو چوبیس بلین بڑھ جائے گا اس وقت دولر کی قیمت تھی آپ نے جو سٹڈی کی تھی وہ بارہ بلین ایک روپے بڑھنے سے ایک روپے بڑھنے سے تو آپ اندازہ کریں آج آپ دیکھ رہے ہیں میں جب چھوڑ کے گیا ہوں وہ باتیس کے چالیس روپے پہ تھا چالیس روپے پہ اب وہ بیاسی روپے پہ ہے کیوں پاکستان کی ایلیٹ ہے 0.001% وہ ابھی سے ہی بھاگنے کی فراق میں چالو ہو گئی ہے ابھی سے ہی جو ہے وہ دوبائی میں فلیٹ کہیں یوکے میں فلیٹ امریکہ میں فلیٹ دنیا کے کسی اور کونے میں فلیٹ انہوں نے لینے چالو کر دی ان کو پتا ہے یہ جدھر ستھی جا رہی ہے ہم لوگ آج کل دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو سٹریٹ کرائم ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے پہلے تو کیا یہ دو پہیے پاکستان میں ٹارگٹ کیا تھا کہ یہ لوٹ لو یہ کر لو وہ کر لو اب جو آپ دیکھو ججوں کے گھر میں چھوڑی ہے یہ چھوڑی چھوڑی چھکاری ہے گھروں پر بڑے 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 بنگلوں میں چھوڑی چھوڑی چھکاری یہ بڑھ رہی ہے پاکستان میں اس کے چلتا ہے سب کو سمجھ میں آگیا ہے کہ اب وہ دن بھی دور نہیں ہے جب بڑے بڑے لوگ جو ہیں اپنی مرسڈیز سے پاکستان کی سڑکوں بھی نکلیں گے تو جو سامنے ایک ہفتے سے بھونکا بیٹھا ہے جو سامنے دس دن سے اپنے پریگار کھانا نکھیلا پایا for example دو دن کتنے بھی دن سے نکھیلا پایا وہ بڑک پڑے گا اور وہ بڑک پڑے گا تو پاکستانیوں کو ویسے کوئی دنیا جانتی ہیں کہ کوئی جاہل تو ہے کوئی سب پبلک تو ہے نہیں تو یہ جاہل لوگ جب اس طریقے کی حرکت پر ادرتے ہیں تب پھر وہ کہا اب شری لنکا میں آپ دیکھو شری لنکا کی پبلک کتنی سب ہے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس طریقے سے پریزیڈنٹ کے مکان پر کبضہ کر لیں گے اس طریقے سے یہ کر لیں گے تو وہ سب سب پبلک اس حد تک چلی گئی تو پاکستان میں جو جاہل ہیں وہ تو پھر مطلب ایکتما حدے پار کر ڈالیں گے وہ تو ان کے سامنے کوئی لیمٹی نہیں رہے گی وہ تو پھر کیا کیا کر ڈالیں اس کی اندازہ لگانا بھی اس سمیں مشکل ہو رہا ہے کہ کہاں کہاں تک وہ پہنچ سکتے ہیں کیونکہ ویسے ہی جاہل ہے اتنے ان لوگ نے کیا یہ شری لنکان نے کم سکم کسی کو اپنے دیش سے بھگانے کا کام شاید نہیں کیا کر رہے اتیاس ہم دیکھیں تو پاکستان کو تو اتیاس رہا ہے کہیں ہندووں کو بھگا دو کہیں سکھوں کو بھگا دو کہیں اس کو بھگا دو کہیں کرشن کو بھگا دو کہیں نہ بھاگے تو اس کا دھرم پریورتن کروا دو یہ کروا دو وہ کروا دو پاکستان میں تو پھر وہ پبلک تو کس حد تک چلی جائے اندازہ لگانا مشکل ہو رہا ہے اور economy کے چکر میں ان کے پتہ نہیں کیا ہوگا ابھی دیکھو ان کا finance minister بدلنے والا ہے سیدھے جو مفتہ اسمائل ہے اس نے surrender کر دیا ہے کہ نہیں میرے سن نہیں ہوگا اس نے بیان بھی دیئے کہ اب دو بڑی سمسیے آنے والی تیار ہو جائیں تو جو اشاق ڈار ہے وہ نیا finance minister پاکستان کا بننے والا ہے بات یہ چاہے وہ بن جائے دنیا کا کوئی بھی انسان بن جائے دنیا سے اچھے سے اچھے آدمی بن جائے پاکستان کی economy جو جیسے کوئی کھانا جل گیا ہے تو دنیا کا world کا best chef بھی آ کے بنا دے اس کو ٹھیک کرنے کوش کرنے تو نہیں ٹھیک ہو سکتا وہ جل گیا ہے اس کو دوبارہ سے ہی بنانے پڑے گا تو وہی چیز پاکستان میں ہے کوئی آجائے اس کو کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا اس کو بھی پرختم کرتے ہیں ملتے آپ سلامیل ویڈیوز میں تب تک کے لیے جائے ہن